نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامت جنگ سے کولم پیش ہے انتخاب دو ہزار چوبیس آنکھ اور شہر دونوں دھندلا گئے کولم نگار ہے وجہت مسود اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org www.naisubah.org آٹھ فروری دو ہزار چوبیس بلاخر جمہوریت کی شارہ پر دھول اور غبار کے دبیز منطقے چھوڑ گیا ہے ہماری انتخابی تاریخ میں یہ کوئی اچمبہ نہیں دسمبر ستر کے انتخابات کا نتیجہ ماننے سے انکار کر کے ملک دو لخت کیا گیا تھا ستتر کے انتخابات گیارہ سالہ عامریت کی وعید لائے تھے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات سے دولت، دھونس، فرقہ واریت اور لسانی تفرقے کی ایسی سیاسی روایت شروع کی گئی جس سے سیاست کا طلاب آلودہ ہو گیا انیس سو اٹھاسی کے انتخابات کے اقب میں ایک جلتا ہوا جہاز تھا اور لنگر گب کی سازباس سے کھڑی کی گئی آئی جے آئی جسے ناجائز مالی اور انتظامی مدد فراہم کر کے جمہوری عمل کی ساکھ برباد کی گئی انیس سو اٹھاسی سے پہلے عامریت ایک سانیہا تھی اسلم بیگ اور حمید گل کی مہربانی سے نوشتہ دیوار قرار پائی کوئی معرخ یہ بتانے کا مکلف نہیں کہ جلائے تیرانوے میں صدر اور وزیر آزم کے استیفے کس آئینی جواز کے مرہون منت تھے فاروق لغاری نے انیس سو چھانوے میں بے نظیر حکومت کو برطرف کیا تو فروری ستانوے کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کو قومی اسمبلی کی کل سترہ نشستیں مل سکیں قانون یہ بتانے سے معظور ہے کہ سپریم کورٹ نے بارہ مئی دو ہزار کو کس اختیار کے تحت پرویز مشرف کو تین سال تک حکومت کرنے اور آئین میں تبدیلی کا اختیار دیا تھا دو ہزار آٹھ کے انتخابات پر بے نظیر بھٹو کے لہو کے دھبے تھے اور دو ہزار تیرہ کے انتخابات طالبان کی یلغار کے سائے میں منقد ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کا مقصد ایک سیاسی دستکاری کو ایوانی وزیر آزم کی رونک بنانا تھا عمران خان کی حکومت معاشی اور خارجی معاملات میں ہی ناکام نہیں ہوئی بلکہ فیض حمید سے گٹ جوڑ کر کے اگلے دس برس تک حکومت کا منصوبہ بنایا اکتوبر دو ہزار اکیس میں فوجی تقرریوں پر شروع ہونے والا تنازع دس اپریل دو ہزار بائیس کی رات تحریک ادم اعتماد کی منظوری پر ختم ہوا اس دوران ستائیس فروری کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئندہ معاشی بہران کی بنیاد رکھی گئی ستائیس مارچ کو جلسہ عام میں سائفر نامی کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر سفارتی دلدل تیار کی گئی تحریک ادم اعتماد پر رائے شماری کے بجائے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی اس کے بعد ایک مرحلہ پچیس مئی دو ہزار بائیس کا دھرنا تھا اور دوسرا سنگے میل اسکری قیادت کی تقرری سے تین روز قبل چھبیس نومبر دو ہزار بائیس کو سیاست کے جمہوری دھارے کو بدعنوان اور نا اہل قرار دینے کی مشک پچاس کی دھائی میں شروع ہوئی تھی آٹھ مئی دو ہزار دو کو کراچی میں فرانسیسی انجینئرز پر دہشت گرد حملہ کس مالی بدعنوانی کا شاخ سانہ تھا میمو گیٹ اور پنامہ گیٹ کی حقیقت تو اسکرین پلے لکھنے والے خود تسلیم کر چکے لیکن سی پیک کے منصوبے کو سبوتاج کرنے والے اس کردار پر کبھی گرفت نہیں ہو سکی جس پر کروروں ڈالر کی بزنس ایمپائر کھڑی کرنے کا الزام تھا پروجیکٹ امران کے خالق خود اپنی سیاسی مداخلت تسلیم کرتے ہوئے چودہ اپریل دو ہزار بائیس کو باقاعدہ اعلان کر چکے اس میں آئینی اور ریاستی اداروں کے تعاون کے علاوہ صحافت اور مذہبی گروہ بھی بروے کار لائے گئے نو مائی دو ہزار تئیس پاکستان کی تاریخ میں ریاست کے منظم ترین ادارے میں داخلی کشمکش کا بدترین مظاہرہ تھا نو مائی دو ہزار تئیس کی تفصیل سے بھی قوم کو بے خبر رکھا گیا نتیجہ یہ کہ اس منصوبے کے اسکری اور سیاسی فریق اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دینے میں کامیاب ہو گئے شفاف قانونی کاروائی کے بجائے سکندر مرزا والا فارمولا بروے کار لائے گیا فضل الحق کی حکومت توڑنے کے بعد چوبیس مائی انیس سو چوون کو سکندر مرزا نے دھاکہ پہنچتے ہی حکم جاری کیا کہ پورے صوبے میں فوراں سترہ سو شرپسند گرفتار کر لیے جائیں انتظامی اہلکاروں نے سترہ سو کے عدد پر کل ازلہ کو تقسیم کیا اور صبح ہونے تک ہر زلے سے ناپسندیدہ اناثر دھڑ لیے گئے نو مائی دو ہزار تئیس کو بھی یہی فارمولا اپنایا گیا چنانچہ دو سو اسکری تنصیبات پر حملے کا سنگین جرم اسی طرح بے مانی ہو کر رہ گیا جیسے نظری پاکستان کی اسطلح عمران خان کی سیاست بے داخ قرار پائی اور ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی شعور سے بے بہرہ اندھی نفرت کی لہر دوڑ گئی جمہوری قوتیں تو یوں بھی نقش فریادی ہیں شیر علی پٹودی نے ایک منقسم پارلیمنٹ کو پے وسطہ مفادات کے لیے بہترین نسخہ قرار دیا تھا اس کا ایک نمونہ انیس سو ترانوے کے انتخابات تھے جب منظور وٹو اٹھارہ ارکان کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلی بن گئے تھے اس تمثیل کی دوسری قسط آئندہ ہفتوں میں سامنے آ جائے گی سیاسی جوڑ توڑ کی بنیاد پر ایک کمزور حکومت تشکیل پائے گی پارلیمانی اکثریت حاصل کرنے والے گروہ میں برگیڈیر اعجاز شاہ عمر ایوب اور برگیڈیر اسلم گھومن جیسے جمہوریت پسند شامل ہیں آنے والی حکومت سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ضروری فیصلے نہیں کر پائے گی نو فروری کی صبح داغ دار اجالے کے ساتھ نمدار ہوئی ہے اور اہل شہر کی قسمت پر مہر لگا دی گئی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی